ہلو جی اسلام علیکم جی ویڈیو کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ سب خیرے سے ہوں گے اور آج میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی ریسپی جو کہ اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ ہر کو ایزلی بنا سکتا ہے تو آج میں بنا رہی ہوں ایٹالین بسکوٹی بہت ہی زیادہ ایزی ہے ہر کو ایزلی بنا سکتا ہے ریڈیو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی ہے فل ووچ کرنی ہے سمپل انگریڈینٹ جو کہ نارمل گھروں میں ہی ہوتے ہیں چلتے ہیں کچن میں اور اسٹار کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بول لے لیا ہے بول میں سب سے پہلے دو انڈے ایٹ کر دیں گے ہم ٹو ایگ ہیں روم ٹمٹریچر پہ لینے اور ساتھ اس میں ہنڈرڈ گرام آئسنگ شگر ایٹ کر دیں گے سو گرام چینی ہے آپ نارملی گھر کی چینی بھی پیش سکتے ہیں ساتھ اس میں میں ایٹ کر دوں گی نارمل یہ گھی ہے جس سے ہم پراتھے بناتے ہیں ہاف کپ جتنا گھی لے لیں گے ملٹڈ اور آپ چاہے تو ہاف کپ ملٹڈ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ڈال دیں گے ساتھ ہی بیسیک انگریڈڈ ہے ہر چیز آپ کو گھر میں ایویلیبل ہوگی آپ کو باہر سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے آلمانڈ ایسنس ہاف ٹی سپون آپ نہیں ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں ایٹ کر دوں گی ونیلا ایسنس ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون دونوں ایٹ کر دیں گے آلمانڈ ایسنس نہیں ہے تو آپ رہنے دیجئے گا اور نارملی اس کو ہم نے کر لینا ہے سمپلی مکس کوئی بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل اس کو ہم نے بس اس طریقے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں مکس ہو گیا اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی بیکنگ پاورڈر ونن ہاف ٹی سپون ڈیر ٹی سپون جتنا بیکنگ پاورڈر ایٹ کر دیں گے اس میں اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اب اس میں میں میدہ ایٹ کر دوں گی میدہ میں نے لیا ہے دو کپ جتنا ایک کپ ڈال کے مکس کر لیں گے باقی کا تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس میں میں مکس کر لوں گی سپیچلہ سے اب ہم مکس کر لیں گے ہینڈ وکس کی اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی ایک ڈو بنا لینی ہے دیکھیں اس طریقے سے میدے کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ بیٹر نہیں بنے گا ڈو بنے گی اس کی اس کی اسی طریقے سے دیکھیں تھوڑا تھوڑا میدہ ڈال کے اس کی ہم ایک ڈو بنا لیں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑے سے ہم آلمڈ ایڈ کر دیں گے بادام اگر پسند ہے تو ڈال لیجئے اس کے علاوہ جو بھی ٹرائی فروٹ پسند ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کشمچ بھی ڈال سکتے ہیں جسٹ اس کو ہم نے مکسی کرنا ہے دیکھیں کتنی سمپل ریسپی ہے بہت ہی کم انگریڈنٹ سے بہت ہی بہترین بننے والی ریسپی ہے اور اس کو اب ہم نے ڈو بنا لینا ہے ہاتھ سے اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت زیادہ سٹیکی لگے تو آپ میدہ اور ایڈ کر سکتے ہیں میرے جو میں نے یوز کی ہے کانٹریٹی بلکل پرفیکٹ ہے اگر اس طریقے کی ڈو نہیں سٹیکی ہے تو آپ اس میں میدہ اور ایڈ کر لیجئے گا ہاتھ تو پہل کا سا آئل لگا لیں گے بیکنگ ٹرے لے لی ہے اوون آن کر دیا ہے پری ہیٹ اوون میں 180 ڈگری کے ٹمٹریچر پر ہم نے آن کر دیا ہے اس کی ڈبل بیکنگ ہوگی جیسے کیک رسکی ہوتی ہے نا اس طریقے سے دو حصوں میں ڈو کو ہم نے ڈیوائٹ کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گا کس طریقے سے ہم نے اس کو ٹرے میں لگانا ہے بہت ایزی ہے بگنر بھی بنا سکتے ہیں ہر کوئی بہت ہی ایزی بنا سکتا ہے پونٹریٹی اس میں کم زیادہ بھی ہو جائے گی نا تب بھی آپ کی ریسی بھی خراب نہیں ہوگی تو دیکھیں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر کے اس طریقے سے ہم نے ٹرے میں لگا دینا ہے بس کتنا سیمپل ہے دیکھیں پری ہیٹ اوون میں اس کو ہم بیک کر لیں گے اور نہ ہم یہ پر تھوڑے سے تل پڑے تھے وہ میں نے اوپر سے لگا دیئے 180 ڈگری کے ٹمپریچر میں 20 سے 25 منٹ اس کو ہم بیک کریں گے تو چلیں جے رکھیں اوون میں دکھاتے ہیں بیک ہونے کے بعد اچھا بیک ہو گئے ہیں یہ میں نے نکال لئے تھے 20 منٹ میں ہمارے یہ جو ہے بیک ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد نہ آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور اب اس کی ہم نے دوبارہ سے جو ہے اس کو ہم نے بیک کرنا ہے آپ لوگ دیکھیں گے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا اور کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے کس طریقے سے اس کو ہم نے ٹری میں لگانا ہے سب چیزیں آپ لوگ دیکھیں سکپ کریں گے تو مس ہو سکتی ہے ایک سے ڈیڑھ انچ تک ہم نے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے جیسے ہوتا ہے نا کیک رس ہم دوبارہ بیک کرتے ہیں کیک بنا کے اسی طریقے سے اس کو ہم نے بھی بیک کر لینا ہے تو یہ سارے اس طریقے سے کٹ لیئے ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو لیکن اگر اس کو بیک کریں گے کرسپی اور یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا تو چلیں جی اس کو اب ہم ٹری میں لگا لیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اتنے سائز میں ہم نے کٹ لیا ہے سارے ٹری میں لگائیں گے اور اس کو ہم نے کرسپی کرنا ہے گولڈن براؤن اس کو ہم نے کر لینا ہے اور پھر اس کو جب ہم چائے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزائے گا تو دوسرا بھی ہم نے اسی طریقے سے کٹ لیا ہے اگر اس کی ہم بیکنگ کریں گے دیکھیں اس کو ہم دوبارہ سوہن میں رکھ دیں گے بارہ سے پندرہ منٹ اس کو بیک کریں گے براؤن ہو جائیں گے کرسپی ہو جائیں گے پھر اس کو ہم نکال لیں گے اور ٹھنڈ ہونے کے بعد اس کو ہم سرف کر دیں گے جی گولڈن براؤن ہمارے ہو گئے ہیں بہت اچھے اس کو آپ نے جلانا نہیں ہے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے بہت بہت اچھے ہمارے یہ بیک ہو گئے ہیں کلر بہت اچھا سا آگیا ہے آپ کے اوون پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ اپنے اوون کے حساب سے اس کا ٹمپریچر سیٹ کر لیجئے میرا اوون تھوڑا فاسٹ ہے تو یہ فاسٹ فرس اس میں بیکنگ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگیا ہے ٹرے میں چھوڑ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں ابھی میں اٹھا رہی ہوں یہ بہت گھر میں پکڑا نہیں جا رہا تھا یہ ٹھنڈی ہو گئے ہیں ٹرے میں ٹھنڈی کریں گے اور زیادہ کرسپی ہو جائیں گے دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آگیا ہے اور بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنتے ہیں بنا کے آپ ایک ہفتے تک اس کو ایٹ ایٹ جار میں رکھ سکتے ہیں پلیٹ میں ہم نے نکال لیا ہے آپ لوگ بھی بنائیں مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی بہت کرسپی مزیددار اٹیلین بسکوٹی بن کے ریڈی ہیں آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا بنا کے اس کو ہم رکھیں ہاں جی تو دیکھ لی آپ نے اٹیلین بسکوٹی کیسے بنے ہیں کپنے آسان ہے صحیح کا تھا میں نے تو دیر کس بات کی جلدی سے جائیے اور بنائیے کوئی چیز سمجھ پھر بھی نہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اگر ریسپی اچھی لگی تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چین پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو چی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ریسپی ضرور ضرور ٹرائی کرنی ہے